غالباً آپ کو معلوم ہوگا کہ دل کا بنیادی کام خون کو ہمارے سرکولیٹری سسٹم میں پمپ کرنا ہے خون اس میں آتا ہے اور پمپ ہو کر جاتا ہے یہ جب اندر آتا ہے تو یہ ڈی آکسیجنیٹڈ ہوتا ہے اس لیے اس کا رنگ یہاں نیلا ہوتا ہے جب یہ باہر پمپ ہوتا ہے پھیپڑوں کی طرف تو یہ ان کے اندر آکسیجنیٹڈ ہو جاتا ہے پھر وہاں سے یہ واپس دل میں آ جاتا ہے جہاں سے یہ جسم کے باقی حصوں کی طرف پمپ کر دیا جاتا ہے جب کبھی کوئی دل کی بیماری کے بارے میں بات کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو لوگ بند شریانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جب میں نے پہلی دفعہ بچپن میں یہ سنا تو یہ اندازہ لگایا کہ دل یہ پمپ ہے اور یہ اس کی شریانیں جو باقی جسم کو خون مہیا کر رہی ہیں لوگ اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ شریانیں بند ہو گئی ہیں تو ہو سکتا ہے کسی طرح کی رکاوٹ بن گئی ہو یہ بہت بڑی آرٹریز ہیں اور کچھ جگہوں پر یہ اس قدر بڑی ہو جاتی ہیں کہ ان میں سے خون نہیں گزر سکتا اور پھر وہ شخص مر جاتا ہے اور یہی بات میں بچپن میں سوچتا تھا کہ ہارٹ اٹیک کیا ہے لیکن یہ اصل معاملہ نہیں ہے جب لوگ کرونری آرٹری یا بند آرٹری کی بیماری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ ان بڑی آرٹریز کے بارے میں نہیں بات کر رہے ہوتے یا ان بڑی وینز کی جو دل تک آتی ہیں اور اس سے دور جاتی ہیں بات نہیں کر رہے ہوتے دراصل وہ ان چھوٹی آرٹریز کی بات کرتے ہیں جو دل کو خون فراہم کرتی ہیں لہٰذا جب لوگ کرونری آرٹریز کی بیماری یا بند شریانوں کی بات کرتے ہیں تو وہ دل کی خون کی فراہمی میں رکاوٹ کی بات کرتے ہیں پہلی بات یا چیز جب لوگ بند شریانوں کی بات کرتے ہیں اس کو ایتھیرو سیکلروسس کا نام دیا گیا ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے چلیے میں آپ کو ایتھیرو سیکلروسس دکھاتا ہوں اور میں ان شریانوں کے موٹے ہونے کی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے میں غالباً ان پر ایک دو ویڈیوز بناوں گا لیکن عام یا بنیادی خیال یہی ہے کہ اگر یہ ایک آرٹری ہے اور وقت کے ساتھ ان آرٹریز کے اندر یہ جرسیم پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے آرٹریز کے ذریعے گزرنے والے خون کے باہو میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور یہ جرسیم دراصل لپیڈز کے ملنے سے بنتے ہیں لپیڈز دراصل چکنائی اور کولیسٹرول جیسی چیزیں ہوتی ہیں یہاں کچھ وائٹ بلڈ سیلز بھی موجود ہیں جن میں سے زیادہ ڈیڈ ہوں گے لہٰذا وقت کے ساتھ یہ جرسیم شریانوں میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آرٹری میں خون کا بہاؤ رکنے لگتا ہے اور اگر یہ اس قدر زیادہ ہو جائیں کہ خون کی فراہمی رک جائے تو اسے ہم کرونری شریانوں کی بیماری کہتے ہیں مجھے اسے عام کرونری شریانوں کی بیماری لکھنے دیں اور اس کی بنیادی علامت جو اس بیماری کے دوران سامنے آ سکتی ہے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں میں ان بڑی نالیوں کی بات نہیں کر رہا جو دل کے اندر جاتی ہیں اور باہر آتی ہیں میں ان آرٹریز کی بات کر رہا ہوں جو دل کے مسلز کو اصل میں خون فراہم کرتی ہیں یاد رکھئے دل مسلز سے بنا ہوا ہے اسے خود پمپ کرنے کے لیے خون اور آکسیجن کی ضرورت ہے آپ تصور کریں کہ ان آرٹریز میں کیا رونما ہوتا ہے جو دل کو خون فراہم کرتی ہیں آپ ان میں سے کچھ کے نام جانتے ہوں گے شاید آپ نے سنا ہوا کہ یہ بائیں طرف سرخ رنگ میں جس پر میں نے نشان لگایا ہے اسے لیفٹ کرونری آرٹری کہتے ہیں اور یہ دائیں طرف ہم اس شخص کے حوالے سے سوچ رہے ہیں جو ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا ہو رائٹ کرونری آرٹری ہے اور یہ شریعانوں کی کچھ شاخیں ہیں جن میں تھکننگ ہو گئی ہے یا جن کی دیواریں موٹی ہو گئی ہیں لہٰذا آپ تصور کریں کہ یہ پلیک یہاں پیدا ہو رہے ہیں مجھے اسے دوسرے رنگ سے نمائع کرنے دیں شاید یہ یہاں پیدا ہو رہے ہیں اور جب یہ سب یہاں وقوع پذیر ہو رہا ہو تو یہ ان تمام حصوں میں خون کے بہاؤ کو کم کر دے گا ہم اسے صفائی سے بناتے ہیں یہ آرٹری کے نچلے حصے میں خون کے بہاؤ کو کم کر دے گا چونکہ یہ یہاں تمام مسلز کی خون کی فراہمی کو کم کر رہا ہے وہ تمام مسلز جو آکسیجن لے کر اسے آرٹری میں نچلی طرف پھیلاتے ہیں انہیں مناسب آکسیجن نہیں ملے گی اور وہ خون کو ٹھیک سے پمپ نہیں کر سکیں گے لہٰذا کرونری شریعانوں کی بیماری کی بنیادی علامت انجائنا پیکٹورس کہلاتی ہے لیکن انجائنا پیکٹورس کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ ایک دم گھٹنے کا احساس چھاتی میں پیدا ہوتا ہے کیونکہ دل کو مناسب آکسیجن نہیں مل رہی ہوتی تاکہ وہ خون ٹھیک سے پمپ کر سکے لیکن ہارٹ اٹیک اس وجہ سے نہیں ہوتا ہارٹ اٹیک تب ہوتا ہے جب ان میں سے کچھ پلیکس اس قدر انسٹیبل ہو جائیں کہ ان کے اوپر ایک جلی سی بن جائے لیکن ہی کافی انسٹیبل ہوں گے کہ خون کی فرامی اور پھر خون کے دباؤ کی وجہ سے یہ ٹوٹ جاتے ہیں اور خون میں شامل ہو جاتے ہیں پھر یہ سارا مواد خون میں داخل ہو جاتا ہے اور خون اس کے گرد جمع ہو جاتا ہے یہ ایک پلیک ہے جو یہاں انسٹیبل تھا اور کسی جگہ پر یہ ایسے ہی بلا وجہ ٹوٹ گیا اور یہ سارا خون اس کے گرد منجمد ہو گیا اور اب یہ نیچے کی طرف بہنے لگتا ہے جہاں شریعانیں مزید پتلی ہونے لگتی ہیں ذرا سوچیں کہ یہ چیز جو انسٹیبل تھی یہاں سے ہٹائی جا سکتی ہے مجھے اس پر رنگ کرنے دیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں سے ہٹا دی جاتی ہے اور اگر یہ نیچے آرٹریز میں چلی جائے جہاں آرٹریز کچھ مقامات پر تنگ ہو جاتی ہیں یہ آرٹریز کے تنگ حصے میں جا کر پھنس جائے گی نیچے کی طرف دیکھیں حتیٰ کہ یہ پھنس جائے اور اس مقام پر یہ اس آرٹری کو مکمل بند کر رہا ہے اور خون کے منجمد ہونے کی وجہ سے آرٹری کی مکمل بندش جو انسٹیبل پلیک کی وجہ سے ہوئی اس کو ترامبوسس کہتے ہیں یہ ترامبوسس یعنی پلیک کی وجہ سے آرٹری کی بندش کہلاتی ہے جب ایک دفعہ آرٹری بند ہو جائے تو کوئی بھی وہ مسل اب آکسیجن حاصل نہیں کر سکے گا جو پہلے ان آرٹریز سے آکسیجن لے رہا تھا لہٰذا نیچے اب کوئی بھی چیز آکسیجن حاصل نہیں کر سکے گی تو اب دیکھیں کہ یہ مسل جسے آکسیجن کی ضرورت ہے یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا یہ مردہ ہو جائے گا میں جانتا ہوں کہ یہ عجیب لفظ ہے انفارکٹ کا اصل مطلب ڈیڈ ٹیشو ہے یہاں دیکھیں کہ کچھ مسل کے ریشے اور دل کو اب مزید مناسب خون نہیں مل رہا جس کی وعدہ سے یہ مر رہا ہے اس کے لیے مخصوص ورڈ مایوکارڈیل انفارکشن ہے جو بلا شبہ خوبصورت لفظ ہے بلکہ یہ کہہ لیں کہ مایوکارڈیل دراصل دل کے مسل کے ریشے ہیں اور انفارکشن کا مطلب ان مسل کے ریشوں کا مر جانا ہے اور جب اچانک مایوکارڈیل انفارکشن ہوتی ہے کیونکہ یہ کوئی آہستگی سے رونما ہونے والا عمل نہیں ہے لیکن پلیکس ضرور صدیوں میں سالوں میں آہستہ آہستہ بنتے ہیں لیکن ایک دن آخر کار انسٹیبل ہو کر ٹوٹ جاتا ہے اور اس دورانیے میں شاید آپ کو سٹیبل انجائنا کا اٹیک ہو رہا ہو آپ کو یہ بات سمجھا رہی ہے نا کہ عموماً آپ اوکے دکھائی دیتے ہیں لیکن اگر آپ جاغنگ شروع کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو چیسٹ میں تکلیف محسوس ہو یہ سٹیبل انجائنا ہے لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ اگر آپ مشکت کریں گے تو چیسٹ میں درد ہوگا اب اچانک آپ کو انسٹیبل انجائنا کا درد ہونے لگے گا یہ صرف اس لیے اتنا اچانک اور شدید ہوگا کیونکہ مسلز کے ٹیشیوز اب ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں لہٰذا اچانک دل کی خون کو پمپ کرنے کی صلاحیت پہلے سے خراب ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ مایوکارڈیل انفاکشن یعنی کہ مسلز ٹیشیو کا مر جانا اسے ہارٹ اٹیک کہتے ہیں اصل میں یہ سب رونما ہوتا ہے جب لوگ کسی کو ہارٹ اٹیک ہونے کی بات کرتے ہیں اب میں ہارٹ اٹیک اور اسی کا ہمنام ایک اور لفظ جو کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے جسے کارڈیک ارسٹ کہتے ہیں دونوں میں فرق واضح کروں گا کیونکہ عموماً یہ دونوں اکٹھے واقع ہوتے ہیں اگر دل کا دورہ اس قدر شدید ہو کہ دل بند ہو جائے اس کی وجہ سے دل سارا خون گردش کرنا ختم کر دے گا اور دل رک جائے گا اور دل کا یہ رک جانا ہی کارڈیک ارسٹ کہلاتا ہے لیکن یہ دو مختلف باتیں ہیں میوکارڈیل انفرکشن یا دل کا دورہ کچھ مسلز کا ختم ہونا ہے مطلب کسی کو دل کا دورہ پڑے اور ختم ہو جائے اور وہ بچ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا دل اس اٹیک کے بعد کمزور ہو گیا ہے وہ پہلے کی طرح مضبوط نہیں ہوگا ہر دل کا دورہ یا میوکارڈیل انفرکشن ضروری نہیں کہ دل کے بند ہونے کی وجہ بنے کارڈیک ارسٹ کا مطلب ہے کہ دل رک گیا ہے یعنی کہ اس شخص کو بچایا جا سکتا ہے اگر دل اسی طرح رکا رہتا ہے تو وہ شخص مر جائے گا صرف ایک دل کے دورے سے وہ شخص نہیں مر سکتا ایک اور نام جو ہارٹ اٹیک اور کارڈیک ارسٹ کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے وہ ہارٹ فیلئر ہے جو کارڈیک ارسٹ کی طرح ہی برا ہے کارڈیک ارسٹ اصل میں دل کا رک جانا ہے لیکن ہارٹ فیلئر اصل میں اتنا برا نہیں ہے لیکن یہ ایسا مرحلہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اسے حاصل کرنا چاہے لیکن ہارٹ فیلئر ایک اشارہ ہے کہ دل جسم کی ضرورت کے لیے مناسب خون پمپ کرنے سے کاثر ہے لہٰذا یہ ہارٹ فیلئر اس لحاظ سے ان سب میں سے زیادہ مہربان ہوا یہ غالباً ایک اشارہ ہے کہ اوپر بیان کی گئی حالتوں میں سے کوئی ایک آنے والی ہے کارڈیک ارسٹ دل کا بند ہو جانا ہے اور دل کا دورہ یا مایو کارڈیل انفرکشن دل کے کسی حصے کا مردہ ہو جانا ہے کیونکہ کسی انسٹیبل پلیک کی وجہ سے آرٹری کے بند ہو جانے سے اسے آکسیجن نہیں مل سکی اور ہارٹ فیلئر عام طور پر استعمال ہونے والا لفظ ہے اس حالت میں دل رکتا نہیں ہے بس جسم کی ضروریات کے مطابق آکسیجن مہیا کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے امید ہے کہ آپ کو دل کا دورہ اور دل کی بیماری سے متعلق باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی موسیقی